نمشکار وقت کا کام ہے چلنا اور ایک انسان کا کام ہے وقت کے ساتھ چلنا جو وقت کے ساتھ چلا اس کو وقت نے منا دیا جو وقت کے ساتھ نہیں چلا وقت نے اس کو مٹا دیا تو آئیے جانتے ہیں جون کے مہینے میں آپ کا وقت کیسا ہے پہلے سبتا کا ایک تاریخ سلے کے ساتھ تاریخ تک کا سم Snapdragon تو آپ وقت کے ساتھ اپنی تال کو تاریخ ملائی اپنے قدموں سے قدم ملائی یہ وقت کے ساتھ سفلتہ آپ کو ضرور مل جائے گی اور آپ وشتار سے جانتے ہیں آنے والا سمیں آپ کے لئے کیا لے کر آ رہا ہے نمشکار میں شروعزر سچن سوالگت رابینندن کرتا ہوں اتنے سبی پیر درشکوں کا حملی کر آئے ہیں سبتائک راشی فل یعنی سات دنوں کا حال سال آدھا بیٹ گیا آدھا باقی ہے اب کیا بلنے والا ہے اور کیا جانے والا ہے میں آپ کو بتاؤں گا یہاں جانکاری چند راشی اور نام راشی پر آدھاریت ہوگی آئیے شبھارم کرتے ہیں آپ کی راشی سے اور جانتے ہیں کیا کچھ ہونے والا ہے کب ہونے والا ہے کن تاریخوں میں ہونے والا ہے اور اپائے کیا ہے سب کچھ ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے پورا تو فل بھی ملے گا پورا پورا جیون رہ جائے گا آئیے شبھارم کرتے ہیں آپ کی راشی سے اب ہم بات کریں گے میڈ راشی کی یہ سبتہ کے آرم میں کاریوں کے کارڑ ویسٹ رہیں گے آپ سبے نہیں ملے گا اپنے کاموں کو کرنے کے لیے آپ کو اپنے سواستے اور پرسندتہ کا خیال لکھنا ہوگا آرام کی کمی اور شارعی کمجوری سے بچنے کے لیے آپ کو اوچید آرام کرنا ہوگا کاریوں کو پورا کرنے میں آپ سفر رہنے سے آپ تھوڑی سی نراش ہو سکتے ہیں بلکہ آپ لگ بھگ لگ بھگ اپنے کام پورے کر لیں گے تھوڑی سی نراشہ ہو سکتی ہے سبتہ کے مندے بھاگ میں آپ سواجی کیون میں ادھک کمانے ہوں گے آپ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ کسی جاترہ پر جا سکتے ہیں تیس جاترہ پر جانے کا سمیشوب ہے پیتہ کا سمرتھر اور سیوگ آپ کو پرابت ہوگا سبتہ کے اندیب دنوں میں آپ کو ورشت ازکاریوں کا سیوگ پرابت ہوگا اپنے کاشر اور رشت شرکتہ سے آپ اپنے بیپار پر سفلتہ پرابت کریں گے اس سے آپ کئی بہت سارے جو شود کارے ہوتے ہیں ان کو آپ صحیح سمیت پر کر پائیں گے ورشت ازکاریوں کو اچھی پستک دے ورشت ازکاریوں کو کوئی گفت دے جس سے آپ کو شیگر سفلتہ کے اوثر پرابت ہوگے ایک اور دو تاریخوں وہاں راودھانی کو لوگ چلائیں کوئی اپنی یہ گھٹنا گھٹیت ہو سکتی ہے راہو اور گھرو کا ملن دھن بھاؤپ میں ہونے کے کار دھن ہانی کی پربل سب محاملائے ہیں محنت اور پریشم کی جو پریبھاشہ ہے وہ ویرتھ جائے گی کوئی پریویس تو چوری ہو سکتی ہے آرام کی کمی سے شعوری کمجوری ہوگی تین اور چار تاریخ بندی اور بندی کی چطرائی سے آپ اپنے کام منا لیں گے آپ کے کام کی تاریخ ہوگی نوکری اور ویسائے میں محل بہت ہی خوشنما رہے گا راجگی کار علم پریاس سے پورے ہو جائے گی کسی ورش میں تری عادی کاری کا سیوگ بلے گا پہنچ اور سیتاری کو آپ کسی ویشیش کاری کے لیے بیعاپک یوزم بناختر اس کارے میں جھوٹ جائیں گے سمجھ میں کاری چھیتر میں آپ کا دبدبہ ورچس و رتبہ قائم رہے گا وہ بھی وہاں کی خیدداری ہو سکتی ہے آرتھک لاپ ٹھیک ہوگا بھاگیدار یعنی جیون ساتھی ہو یا ویسائی پارٹنرشپ ہو اس سے تھوڑا بہت لاپ ہوگا آگے بڑھنے کا اعصر بلیں گے اپنے گرو جللوں کو بڑھو کو کچھ نہ کچھ گفت کا آدان فردان کرنے سے بھاگی بڑھے گا ایک جون کی بات کریں تو وہاں چلاتے سوڑک پر چلتے سوڑک پر چلتے سوڑک پر کرتے سوڑک پر کرتے سوڑک پر کرتے آج کا دن نمیش کرنے کے لئے شوپ نہیں ہے جیون ساتھی سے طالبین بڑھنے رہے کہ کوئی آنمشک تناب رہے شکتے آنمشک بات بیوات سے بچے کسی اشب سمچار کے ملنے سے نراشا ہو سکتے پریم سمبند میں دن ٹھیک نہیں ہے دو جون کی بات کریں تھوڑا سا اداس محسوس کر سکتے کام میں رکاؤٹے آئیں گی گاڑی وہاں چلاتے سوڑک ساوزادی رکھیں سٹے باتی شیئر مارکٹ پر سوڑک سمبند پیسہ لگ رہے ہیں پریم سمبند میں دن اشب رہے گا کمر کے نشل حصے میں تکلیف ہو سکتی ہے کوئی سمسیا اچانک سے تھوڑی سی پرشان کر سکتی خاص کر کے شادری کمجوری سے آپ پرشاند ہو سکتے ہیں تین جون کی بات کریں تو آپ کو سفلتہ پرابتی کا دن ہے آپ کی سمتان 39 شیری پرکتی شیل ہوگی ویدیاتی پوری ایک آفتار ویشواست ست دن کارے میں لگے رہیں گے جیون ساتھی سے آپ کے سمبند مدر ہوں گے پریمی پیمکا کو ملنے کا اوثر بلے گا کیسے تمہیں سٹے باجی میں نیویش کرنے کیلئے اچھا ہے کل ملا کر سبھی چیتروں میں سفلتہ پرابت ہوگی چار جون کی بات کریں تو آپ کے دن شب رہے گا اوپنی صدیق دھن کمائیں گے بھاگی کا ساتھ کلے گا آپ اپنے جیون ساتھی سے سمبند نہ بگانے سعودان ہے یعنی تاب بھوشن میں بھی گربل ہو سکتی ہے سمتان کیوں سے شب سمبند کی پرابتی ہوگی انہیں پروسکار یا سمبند ملے گا سواس سے سمبند جون کی بات کریں آپ کو آپ کے ورش صدیقاریوں سے مانو سمبند سعیوگ ملے گا ویپاری ورک کو ویبسائی میں نمیتر ویبسائی کی یوزنہ بنانی ہوگی کچھ بہتر کرنا ہوگا آپ کا جیون ساتھی آپ سے پرسند چیتر سنتوش رہے گا آپ اپنے بچوں آپ اپنے بچوں کے ویوار سے تھوڑا ناراج ہو سکتے ہیں بچوں کی سہر کا بھی دھیان چھے جون کی بات کریں آپ کی کارشتتی میں صدار ہوگا چنتاؤں سے مکتی بلے گی پتہ کے سواس پہ صدار ہوگا آپ کو ایسے مہتھوڑ لوگ ساتھ اور سیوگ ملے گا جو آپ کی کارشتتی کو صدار سکتے ہیں اپنے ماتا جی کی سہر کا سمچے دھیان لکھے ویدیارتی ادین کارین میں ایک آرچیت ہوں گے جیون ساتھی کے نام پر سمپتی اور ترقی ہوگی جیون ساتھی کے ساتھ آنہندیت سمیں پیتے گا ساتھ جون کی بات کریں تو خوبا دیدھن کمائیں گے آپ کے سپنے پورے ہوں گے جیون ساتھی کے ساتھ برمینٹک مونٹ میں ہوں گے بڑے بھائی بینٹ کے ساتھ اچھے رشتے ہوگے فیلز ریپاوجن میشور فرنڈ میں نیویش کریں گے سبھا جو مال سمان کی پرابطی ہوگی آپ کے لئے 62% سمیں حیشو دو نمبر لکھی رہے گا اور ہلکہ پیلا کرر سنہرہ پیلا کرر گولڈن پیلا کرر لابکاری رہے گا جانتے ہیں کچھ اور اپائے جس سے بھاگ چمک سکتا ہے آپ نے سب کچھ جانا سنچھےپ میں جانا ایک ایک دن کا حال جانا سب کچھ سمجھ میں آ گیا اب اس کو نہیں سمجھ میں آیا تو ایک دو بار اور سن لیجئے اب بات آ گئی اپائے کی اپائے کیا ہے دیکھئے اس دنیا کو چلانے والے دو ہی دیوتا ہیں باقی سب ہی دیوتا ہیں لیکن سب سے زیادہ جو ایکٹیو رہتے ہیں وہ دو دیوتا ہیں شیو جی اور ہنوان جی تو شیو جی کے مندر جائیے ایک لوٹا جل شیو بھولے بابا ہو جائیں گے پرسند اس سے زیادہ کچھ کرنا نہیں بہت جارہا محنت کا کام نہیں ایک لوٹا جل سے بھگوان پرسند ہو رہے ہیں دوسرے ہیں ہنوان جی ہنوان جی کے سامنے رام 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 ہنوان جی بنا دیں گے سارے کام تیسرے بھگوان ہے وہ ہے بھگوان شیو کرشن بھگوان شیو کرشن کو مت پکاریے راتے 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 پکاریے شیو کرشن چلے آئیں گے تو تین ناموں کا جب کل لیجئے تینوں بھگوان کے مندر چلے جائیے جیسے موقع لگے اور کلیان ہی کلیان ہے اس سے زیادہ کچھ اور نہ چپنے کی آؤ چھپتا ہے نہ کچھ کرنے کی آؤ چھپتا ہے آپ چاہیں تو گریبوں کو شربت پلائیں کیونکہ گرمی بہت ہے گریب ہیں تو ان کو چپل وغیرہ کا دان کریں کپڑوں کا دان کریں گریب دیکھئے بیمان کو نہیں بھکاری کو نہیں مہنتی وقتی کو لیکن جو مہنت کرتا ہے پھر بھی اس کی پوری نہیں پڑتی اس کو دان کریں تو ہی آپ کو دان کا لاب ملے گا یہ سارے کام کریے کوئی چنتہ نہیں ہوگی سبتہ اور بہترین ہو جائے گا اب بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جن کو جیون میں کبھی سکھ نہیں ملا سکھ اس لیے نہیں ملا کیونکہ سکھ پرابطی کے لیے آپ نے سب کام کیے اپنے من سے اب کام کرنا ہے آپ کو گرہوں کے من سے آپ کی جو جنم کنلی ہوتی ہے اس میں جو ستارے ہوتے ہیں جب یہ کمجور ہوتے ہیں تو آپ کو کچھ نہیں ملتا جو بچہ کمجور ہوتا ہے وہ فیل ہو جاتا ہے جو بچہ کمجور ہوتا ہے اور اس میں ہار جاتا ہے ایسے جو کنلی کمجور ہوتی ہے جس کے ستارے کمجور ہوتے ہیں وہ بھی ہار جاتا ہے اگر آپ جنوہی کی ہار سے پرشان ہو چکے ہیں تو یہ جو دو نمبر دیکھ رہے ہیں انہی نمبروں پر فور ملائیے ترنت ملائیے اور اپنی جنرم خونلی کی جانش کرائیے جب تک آپ اپنی جنرم خونلی کی جانش نہیں کرائیں گے تب تک ہارتے رہیں گے اور جیسے ہی آپ جان جائیں گے کہ وجہ کا فارمولا کیا ہے جیتنے کا طریقہ کیا ہے ویسے ہی جیت آپ کی پکی اگر ہارنا ہے تو ہاریے لیکن میں یہ کہوں گا اب ہار چکے اب سفلتہ کو پائیے تو دیئے کے نمبروں پر سمپر ملا کر اپنی کنلی کی جانش کرائیے میں آپ کو بتاؤں گا جوتش کے انصار کہاں ہے آپ کی سفلتہ چھپی ہوئی اور اس سفلتہ کو لائیں گے کھوج اور آپ کے جیون میں آنند ہی آنند ہوگا اب ایک ہی کام آپ کو کرنا باقی رہ گیا ہے سوچنا نہیں ہے صرف فون ملا کر اپنی اپائنمنٹ بک کرانی ہے نمشکار